کلک کیجئے سبسکرائب بٹن پہ اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اگر آپ کسی بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے آپ بینک اکاؤنٹ ہولڈر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اگر اللہ نہ کرے آپ کا ڈیبٹ کارٹ گم ہو جاتا ہے یا پھر چوری ہو جاتا ہے یا پھر آپ نے اس کو کافی زیادہ ویب سیٹ پہ یوز کر لیا ہے اور ابھی آپ کے آٹومیٹکلی اس سے پیسے کٹ ہو رہے ہیں تو ایسے سچویشن میں آپ کو کیا کرنا ہوگا یا پھر کسی کے پاس آپ کے ایٹی ایم کارٹ کا نمبر چلا گیا ہے تو ایسے سچویشن میں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے اپنے مائنڈ میں ایک چیز کلیر کر لیجئے گا اگر آپ کے ایٹی ایم کارٹ کی پکچر کسی کے پاس چلی گئی ہے تو یہ مت سوچئے گا کہ ون ٹائم پاسورڈ میرے پاس آئے گا موبائل نمبر میرے پاس ہے تو وہ مجھے میسیج آئے گا وہ اس سے کچھ نہیں کر سکتا بلکل بھی ایسے میں سوچئے گا بہت سی ویب سیٹ ایسی ہیں جہاں سے آن لائن کارٹ نمبر اور سی وی بی کورٹ جو بیک سیٹ پہ ہوتے ہیں اس سے آسانی کے ساتھ پیسے نکالے جا سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں مطلب کہ اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا وہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز آپ کو سمجھانی ہے تاکہ آپ کو اکونٹ کے بارے میں تھوڑا سا پتہ چل جائے ایکچولی جب بھی ہمارا کسی بھی بینک میں اکونٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو اس طریقے سے مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے آپ کا بینک اکونٹ ہے کسی بھی بینک میں کسی بھی بینک میں بینک اکونٹ ہے جب آپ اس میں اکونٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ ایسے سمجھیں کہ اس بینک کے اندر آپ کا ایک بوکس بن چکا ہے اب اس بوکس کے اندر سے پیسے باہر نکالنے کے لیے بوکس میں دروازے چاہیے اب اس بوکس میں کتنے دروازے ہیں ایک اگر آپ بینک سے ایٹی ایم کارڈ لیتے ہیں تو مطلب اس بوکس میں ایک دروازہ بن گیا وہ پیسے نکالنے کے لیے وہ دروازہ کیا ہے ایٹی ایم کارڈ اس کے بعد اگر آپ اس بینک سے موبائل بینکنگ اپنی آن کرواتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کے اس بوکس میں دو دروازے بن گئے ایک ایٹی ایم کارڈ اور دوسرا بن گیا آپ کے موبائل بینکنگ یعنی دو طریقے ہوگئے پیسے باہر آنے کے اب اس میں تیسری چیز آ جاتی ہے چیک بک اگر آپ نے بینک سے چیک بک بھی لے لیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تین دروازے بن گئے اس بوکس میں تین دروازے پیسے باہر آنے کے لیے تو اب ان تینوں چیزوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے اگر آپ کی یہ تینوں چیزیں سکور ہیں تو آپ کے ایک ایک اونٹ سے کوئی ایک روپیہ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا اب موبائل بینکنگ کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل پر جو ون ٹائم پاسورڈ آتا ہے وہ کسی کو نہیں دینا اپنے موبائل بینکنگ کا یوزر نیم پاسورڈ کسی کو نہیں بتانا تو آپ کے موبائل بینکنگ جو ہے وہ سیو ہو گئی اب دوسری نمبر آ جاتا ہے چیک بک کا چیک بک کے اوپر جب تک کوئی آپ کے سگنیچر نہیں کر سکتا وہ تو کوئی یوز نہیں کر سکتا تو چیک بک کے اوپر آپ نے اپنے سگنیچر کر کے نہیں رکھنے اور اس کو بھی سمال کے رکھنا تاکہ کہ کوئی آپ کے سگنیچر جو ہے وہ میچ کر کے تو یوز نہ کر لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی چیک بک کوئی لیتا ہی نہیں ہے تو چیک بک آپ مت ہی لیں میرا مشورہ آپ کو یہی ہے چیک بک نہیں لیں اب لاسٹ میں آ جاتا ہے ایٹی ایم کارڈ ایٹی ایم کارڈ کی آپ نے حفاظت کرنی ہے اب اللہ نہ کرے آپ کا ایٹی ایم کارڈ چوری ہو چکا ہے اس کی پکچر کسی کے بعد چلی گئی ہے یا اس کا نمبر کسی کو پتا چل گئے تو ایسے سیچویشن میں آپ نے کیا کرنے اگر تو آپ کی موبائل بینکنگ آن ہے تو ہر موبائل بینکنگ کے اندر ڈیبیٹ کارڈ کا آپشن ہوتا ہے وہاں پہ ڈیبیٹ کارڈ میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ بھی آپشن ملے گا آپ کا جو کارڈ ہوگا اس کا لاسٹ والے فور ڈیجٹ یہاں کارڈ کی ایک پکچر بنی ہوئی نظر آئے گی اس پہ کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو سٹاپ کا آپشن مل جائے گا تو فور ہی طور پہ آپ نے اس کارڈ کو سٹاپ کر دینا ہے پہلا آپشن یہ ہو گیا اگر مثال کے طور پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اس سے بھی آسان حل یہ ہے کہ فور ہی طور پہ ہیلپ لین پہ کارڈ کرنی ہے جس بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے آپ نے فوراں ہیلپ لین پہ کارڈ کر کے نمائندہ سے بات کر کے اس کو بولنا ہے میرا کارڈ چوری ہو چکا ہے اس کو فور ہی طور پہ بلاک کر دیں اس کو بلاک کریں گے جیسے ہی آپ کا وہ کارڈ بلاک ہوگا مطلب کہ وہ جو آپ کا بوکس ہے اس بوکس میں ایٹی ایم کارڈ والا جو دروازہ ہے وہ پرمنٹ بند ہو گیا اب اس میں سے کوئی بندہ بھی پیسے نہیں نکال سکتا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ بینک سے جا کے تو دوبارہ سے نیا کارڈ لے سکتے ہیں اگر آپ کو ایک عرصہ ہو گیا ایک ہی ایٹی ایم کارڈ یوز کرتے ہوئے آپ کو حطرہ ہے یہ میں نے بہت سی جگہوں پہ یوز کر لیا تو ایسی سچویشن میں بھی میرا مشہور ہے کہ فوری طور پہ اس کو بند کروالیں کارڈ کو اور بینک سے جا کے نیا کارڈ لے لیں تیس ریال لگتے ہیں اگر سودی ریبیہ میں تو یعنی کہ اتنے چارجز ہوتے ہیں کارڈ ریپلیسمنٹ کے جب ہم ایک کارڈ کو بند کرتے ہیں اور دوسرے کارڈ کو لیتے ہیں تو پہلے والا کارڈ ہمارا وہ مکمل اس سے لنک ہتم ہو جاتا ہے کارڈ سے تو اس کو آپ چاہے کسی کو بھی دے دیں وہ پھر اس سے کوئی پیسے وغیرہ نہیں نکلوا سکتا جو آپ کا نیا کارڈ ہوتا ہے پھر وہی اس کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے یاد رکھئے گا اگر آپ کا ایٹی ایم کارڈ بھی نہیں ہے آپ نے بینک سے نہیں لیا آپ نے موبائل بینکنگ بھی آن نہیں کروائی آپ نے چیک بک بھی نہیں لی تو پھر آپ کے کارڈ سے کوئی کچھ کاری نہیں سکتا کیونکہ آپ کا ایک بوکس ہے اس بوکس میں آپ نے پیسے رکھے ہویا اس کا کوئی دروازہ ہی نہیں ہے اس میں سے نہ ہی آپ پیسے نکال سکتے ہیں نہ ہی کوئی اور نکال سکتے ہیں تو اس بوکس سے پیسے نکالنے کے لیے دو تین آپشن ہیں موبائل بینکنگ چیک بک یا ایٹی ایم کارڈ ان تینوں میں سے آپ کوئی بھی رستہ یوز کر کے تو آپ اس میں سے پیسے نکال سکتے ہیں تو اگر آپ کا کارڈ چوری ہو چکا ہے تو اس سچویشن میں فوری طور پر آپ نے ہیلپ لین پر رابطہ کر کے اس کو سٹاپ کروانا ہے بینک میں جا کے نیو کارڈ لے لینا ہے امید کرتا ہوں یہ چیز کلیر ہو چکی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ